بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک میں یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب میٹ کتنی ٹک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے تو آج جو ہے میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں چھوٹی سی یونیک سی ریسپی چکن دکا برگر تو چلتے ہیں ویڈیو کے طرف یہاں پہ میں نے لے لیا تھا بولن لیس چکن تقریبا ہاف کیجی اور اس کو فلیٹ میں نے کٹ لیا تھا چھوٹ چھوٹے کیوبز میں فلیٹ شیپ میں تو اس میں میں نے چلیسوس ایک چمچ ڈال دیا جو چمچ میں نے جو ہے وہ سویاسوس شامل کر دی تھی اور اس کے لئے وینگر ڈال دیا تھا ایک چمچ اور اس میں میں شامل کروں گی ایک چمچی تکا مسالہ آپ نیشنل کا لے لیں گھر کا بناوا لے لیں جو آپ کے پاس ہے وہ یوز کر لیں اور اس کے بعد جو ہے میں نے شامل کر دیا تھا اوریگینو ایک چمچ میں نے اوریگینو شامل کر کے سالٹ ڈال دیا تھا آپ اپنے ٹیسٹ کے سارٹ ڈال سکتے ہیں تو مجھے تھوڑا کام لگا تھا تو پھر میں نے جو ہے تھوڑا سا سارٹ ڈال کے اس کے بعد دو چمچ آئل ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیا تھا اگر آپ چاہیں تو اس کو تھوڑا دیر کے لیے رکھ سکتے ہیں اگر نہیں تو آپ فوراں سے بھی اس کو پکا سکتے ہیں میں نے اسی ٹائم میرنیٹ کیا تھا اور پھر میں نے اس کو اس پین پکا لیا تھا یہاں پہ لے لیا میں نے ایک پین اور کیونکہ میں نے آئل اس کے اندر ہی مکس کیا ہوا تھا تو آئل میں نہیں لوں گی یہاں پہ میں اس کو اچھے طریقے سے پورے پین میں پھلا کے میں نے رکھ دیا تھا ایک ایک میں نے بوٹی بھائی تھی اور اس کو میں رکھ دیا اور ایک سائٹ سے میں نے جو ہے اس کو اچھے طریقے سے سکا لیا تھا لہو فلیم پہ آپ نے بکارنا ہے یاد رکھئے گا فلیم جو ہے وہ تیز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ جل جائے گا اور یہاں پہ یہ دیکھیں میں اس کی سائیڈز چینج کر رہی ہوں اور اسی ساری سائیڈز جو ہے میں ایک ایک پیس کی چینج کر کے اس کلسمنٹ کے لیے پھر لوپ لین پتکا لوں گی اس میں میں نے کوئی پانی ایڈ نہیں کیا یہ بہت مزے کا بنتا ہے اور آپ جو ہے مجھے ضرور ٹرائی کیجئے گا میں یقین ہے کہ آپ کو بہت پسند آنے والی ایک رسپی ہے بچوں کے لیے تو بہت ہی پرفیکٹ ہے آپ ان کو لنچ وکس میں بھی دے سکتے ہیں اور دات کو اکثر ہلکی ہلکی بھوک لگ جاتی ہے تو اگر میں نیٹ کرتے رکھا وہاں ہوں تو بہت چل دی اور جو ہے اس لیے تیار ہو جاتے ہیں یہاں پہ سائیڈز جو میں نے چینج کر کے دوسرے سائیڈز بھی پکا لیا تھا اور یہ بالکل ریڈی ہو گیا ہے اور یہاں پہ میں نے جو ہے ہم سوز تیار کر لیتے ہیں سوز کے لیے میں نے چار چمچ مائنیز کے لیے لیے دی سیمپل مائنیز لیتی جو ہر گر میں موجود ہوتی ہے اور ساتھی میں نے کیچپ کے چار چمچ لے لیے تھے اور ایک چمچ جو ہے ہیونچیلی سوس کا اس میں شامل کر کے میں اچھے سے اس کو مکس کر کے اس کا پیسٹ بنا لوں گی یہاں پیسٹ تیار ہو گیا تھا اور میں نے لے لیے تھے بن اور یہاں پہ میں اس کی فیلنگ کر لوں گی پہلے میں نے وہ جو پیسٹ بنایا تھا وہ میں نے بن کے اوپر جو ہے اچھے طریقے سے لگا لیا اس کے بعد ٹکا بوٹی میں نے رکھ دی اور تھوڑا ساسوس جو ہے میں نے اس کے اوپر لگا لیا اور ہوایت سے کہ دونوں ہی نیچے والے بن جوتے ہیں وہ میں نے اوپر نیچے رکھ دیا شاید ذہن میں کچھ اور چل رہا تھا تو میں جاری تھی کہ کٹھائی میں تھیار کر لوں تو کیونکہ بچے جو ہیں وہ سبر نہیں کرتے ایسی چیزوں پہ تو بچوں کوئی کمپرومائز ہی نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کی پسند کی چیز من رہی ہوتی ہے اور یہاں پہ برگر ہو گئے تھے اتھیار بہت ہی مزید کے بنے تھے بہت ہی اچھی ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کے ساتھ ہی لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں اور جو لوگ نیا چینل میں سبسکرائب کر دیں کیونکہ آپ کے محبت پیار کی ضرورت ہوتی ہے اور مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اور آپ مجھے سپورٹ کریں گے تو میں آپ کے لئے اچھی سپورٹ ریسپیز لے کے آؤں گی اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں اور اپنا پیار محبت جو ہے وہ ظاہر کرتے رہا کریں اور کمینٹرین ضرور بتائیے گا کہ کیسی بنی اللہ حافظ